میں ایک رائٹر ہوں میرا اور کلم کا رشتہ بہت پرانا تھا میں ہر وقت دلچسپ اور انوکھی کہانیوں کی تلاش میں رہتی یوں تو ہر ایک عورت کی ایک کہانی ہوتی ہے ایک دن مجھے بھی ایک کہانی بن جانا تھا مگر مجھے ایسے اچھوتے موضوعات پر لکھنے کا شوق تھا جو لوگوں کی نظروں سے پہلے نہ گزرے ہوں میں گلی کے کئی ایسے گھروں میں جا کر بیٹھتی جہا خواتین کا آنا جانا ہوتا وہاں مجھے بہت سانے کئی کہانیاں مل جاتی میں اپنی ایک ایسی ہی ملنے والی کے گھر تو وہ پرکہ پہنے کہیں جانے کی تیاری میں تھی میں نے پوچھا خیریت آنٹی بڑی پریشان لگ رہی ہے ہاں راشدہ بس خیری ہے آسیا کی رات سے بہت طبیت خراب ہے لگتا ہے نظر لگ گئی دم کروانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں میں ہسنے لگی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں موسم تبدیل ہو رہا ہے اس لیے بچے بیمار ہو رہے ہیں رہی بات دم کرنے کی تو آپ خود چار کل پڑھ کر بچی پر دم کر لیں مگر آنٹی نے تو آستانے سے ہی دم کروانا تھا وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلنے لگی میں نے آواز دی روکے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں وقت صرف یہ تھا کہ شاید وہاں سے کوئی اچھی کہانی میرے ہاتھ لگ جائے میں آنٹی کے ہمراہ آستانے پہنچ گئی وہاں ایک بزرگ گدی پر بیٹھے لوگوں کے مسئلے سن کر ان کو تعویز دی رہی تھے کسی پر دم بھی کر رہے تھے مردوں کے مقابلے میں خوابتین کی تعداد بہت زیادہ تھی سمینہ کو دم کروا کر آنٹی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گئی اگلے دن جمعہ رات کو پھر آستانے پہنچ گئی کل کے مقابلے میں آج رش بہت زیادہ تھا میں گدی پر بڑا جمان صاحب کو دیکھا ان کی آنکھوں میں شنہ سائی تھی میں ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی عورتوں کے بڑے عام سے مسائل تھے کسی کی ساس سالم تھی کسی کی اولاد نافرمان تھی کسی کا شوہر دوسری عورت کے چکر میں تھا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ تھا جس پر کہانی لکھی جا سکے آہستہ آہستہ خواتین کا رش کم ہوتا گیا اچانک دروازے سے دو خواتین نمدار ہوئی جو ایک جوان لڑکی کو پوری طاقت سے گسیٹ کر آستانے میں لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ لڑکی بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اندر نہ آنے کی کوشش میں تھی ان کے پیچھے ایک مرد بھی تھا میں سنبھل کر بیٹھ گئی میرے دل نے کہا لو راشدہ کہانی پہنچ گئی گدی پہ بیٹھے بزرگ نے کہا چھوڑ دو یہ خود آئے گی خواتین نے لڑکی کو چھوڑ دیا گدی پہ بیٹھے بزرگ کا نام عبد الرحمن تھا لڑکی نے باہر سے ہی مردان آواز میں کہا عبد الرحمن میں اندر نہیں آنگا عبد الرحمن صاحب دھاڑے کیسی نہیں آوگے تم خود چل کر آوگے عبد الرحمن صاحب کچھ بڑھنے لگے لڑکی اٹھی نپے دلے قدم بڑھاتی عبد الرحمن کے سامنے آ کر بیٹھ گئی عبد الرحمن صاحب بولے نام بتاؤ کیا ہے لڑکی مردان آواز میں بھولی التمش مسلمان ہے یہ لڑکی نہیں تم اس لڑکی پر کیوں آئے ہو التمش میری مرضی عبد الرحمن صاحب اور التمش یعنی اس لڑکی سے سوال جواب ہونے لگے مجھے لگتا وہ لڑکی ڈراما کر رہی ہے یا پھر وہ شیزوفرینیہ کی مریضہ ہے یہ جن جنات والا معاملہ ہرگز نہیں لگتا تھا مجھے میں لڑکی سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی نہ جانے میرے من میں کیا سمائی کہ ایک سوال میں نے اس لڑکی سے کر لیا التمش کیا تم اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے اندر داخل ہو سکتے ہو عبد الرحمن صاحب نے غصے سے مجھے دیکھا مطرمہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میں نے کہا جی عبد الرحمن صاحب بس ایک تجربہ کرنا چاہتی ہوں ابھی میں عبد الرحمن صاحب سے یہ بات ہی کر رہی تھی کہ مجھے اپنے کان کے قریب ایک ہلکی سی مردانہ آواز سنائی تھی میں آ گیا ہوں راشتہ مجھے خوف محسوس ہوا میرا تجربہ خلط تھا یہ تو واقعی ایک جن تھا سامنے بیٹھی لڑکی بھلی چنگی دکھائی دینے لگی عبد الرحمن صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا مطرمہ آپ جائیں جب آپ اپنے کہے پر پشتائیں تو پھر یہاں تشریف لیائیے گا میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دی آئی تو اکیلی تھی مگر واپسی پر ایک مہمان یعنی التمش کو ساتھ لے جا رہی تھی گھر پہنچ کر میں نے التمش سے سوال کیا کیا تم ابھی بھی میرے ساتھ ہو التمش نے مختصر جواب دیا ہاں میں نے کہا التمش مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ کروانا جس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے شرمندہ ہونا پڑے التمش نے کہا راشتہ بے فکر ہو جاؤ آج سے میں اور تم دوست ہیں ہاتھ میں لاؤ میں نے ہوا میں ہاتھ آگے بڑھا دیا چند ثانیوں میں مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ جلتے تبوے سے ٹکرا گیا ہو التمش کا کہکہ بلند ہوا راشتہ تم خاکی ہو اور میں آدشی میں نے ترکی بہترکی جواب دیا التمش تم بھول رہے ہو میں اشرف المخلوقات ہوں التمش نے فوراں ہی معذرت کر لی راشتہ میرا مقصد تمہاری دل ازاری نہ تھا التمش نے بتایا کہ اس کا تعلق روم سے ہے التمش جن ہونے کی وجہ سے سرحدوں کی قید سے بایدانم مجھے ایسا لیں تیمیرا مقصد بایدانم بایدانم